نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد والصلاة کے بعد یہ چند حدیث کا ترجمہ ہے جو رمضان مبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ علیہ وسلم ذات نے مسلمانوں کے لئے ہر باب میں جس قدر فضائل آتر کے بعد یہ ساتھ فرمائی ہے ان کی اصل سپریہ اور قدردانی تو اے تھی کہ ہم ان پر مر مرتے مگر ہمارے کوتائیاں اور دینی بیرکبتیاں اس قدر ہے ان پر عمل تو درکی نارون کی طرح اتفاد اور توجہ بھی نہیں رہی حتیٰ کہ اب لوگوں کو ان کا علم بھی بہت کم رہا ان عوراق کا مقصد ہے کہ اگر مساجد کی ائمہ ترہوی کی حفاظ اور وہ پڑھے لکی حضرات جن کو دین کی کسی درجہ میں بھی رغبت ہے اوال رمضان میں اس رسالہ کو مساجد میں سنا دیا کریں وہ اللہ کی رحمت سے کیا بیعد ہے کہ اپنے محبوب کے کلام کی برکت سے ہم لوگوں کو مبارک مہینے کی قدر اور اس کی برکات کی طرف کو تو اچھا ہو جایا کریں اور نیکہ مال کی زیادتی اور بدعمالیوں کی کمی کا ذریعہ بن جایا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصحادہ کی اگر حق تعالیٰ سانو تیری وجہ سے ایک سلسل کو بھی ہدایت فرما دے تو تیرے لئے سرک ووٹوں سے جو امدہ مال سمار ہوتا ہے بہتر اور افضل ہے رمضان مبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لئے حق تعالیٰ سانو کا بہت ہی بڑا انام ہے مگر جب ہی کی اس انام کی قدر بھی کی جائے ورنہ ہم سے محروموں کے لئے ایک مہینے تک رمضان رمضان چلائے جانے کے سوا کچھ بھی نہیں ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنہ کرنے لگے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے ہر سب سے سمجھتا ہے کہ سال بھر کے روزے دیگر رمضان مبارک کے سوا کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصحاد ہے کہ لوگ اس کے تمنہ کرنے لگے اس حدیث میں اصحاد ہے کہ رمضان مبارک کے روزے اور ہر مہینے میں تین روزے رکھنا دل کی خوڑ اور وصوصے کو دور کرتا ہے آخر کوئی تو بات ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور رمضان کے مہینے میں جہاد کے سفر میں باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کی افطار کی اجازت فرما دینے کی روزے کا اتمام فرماتے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم منہ فرمانا پڑا